بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیکرز کلب کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں آج ہم ان سے جانے گے ان کی کامیابی کا راز گیا تھا اس کے علاوہ مصوف کے جو میجر تین ٹاپکس ہیں جن پر مصوف محارت رکھتے ہیں وہ ہے پاور او فیلیر دا آٹ آف سیلف پروموشن اس کے علاوہ سیلف ڈسکوری اور کریئر کانسلنگ ہم ان سے جانے گے یہ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں کس طرح مستفید کر سکتے ہیں پاکستانی نوجوانوں کو سٹوڈنٹس کو طلبہ کو کیسے یہ اگاہ کر سکتے ہیں کیسے یہ وہ ایک ڈر خوف اور نکامی اور کریئر کانسلنگ کی جو ایک بلکل لہر موجود نہیں ہے اس کو کس طرح یہ فیلاپ کرنے میں ہمارے ساتھ کارامت ثابت ہو سکتے ہیں السلام علیکم سلام سر کیسے مزا جانتے ہیں بہتری نہ بتائی کیسے آپ سر ہر انسان کی کامیابی کا ایک راز ہوتا ہے اس کی زندگی کی ایک کہانی ہوتی ہے ہم آپ سے جانا چاہیں گے کہ آپ بھی بچپن میں سکول میں کس طرح کے طالب علم تھے اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کس طرح اپرنگ کیا اور آپ کا جو لائف سٹرگلنگ دور تھا وہ کیسے رات فرسٹ اف آل تینکی سو مچ فوری اپورچونٹی آپ نے موقع دیا آپ نے اپنا ٹائم دیا اس کے لیے بہت زیادہ شکریہ تینکی سو مچ دیکھیں ہمارا سارے بندوں کا اکثر ایک گلہ رہتا ہے کہ مشکل حالات مشکل حالات حالانکہ ٹیکنیکلی جو مشکل حالات ہیں وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں جتنے مشکل حالات ہیں اتنے آپ کا کردار نکھرتا ہے اتنا آپ کا کردار جو وہ بہتر ہوتا ہے ڈیولپ ہوتا ہے کبھی بھی انسان کامیابیوں سے نہیں سیکھتا انسان ناکامیوں سے سیکھتا ہے تو باقی لوگوں کی طرح میں نے بھی سٹرگل دیکھی لائف میں میں سنگل پیرنٹنگ سسٹم سے آؤں جہاں پہ میری مم سول پروائیڈر تھی پوری فیملی کی اور بڑے مشکل ٹائم میں آنکھ کھولی کہ جب ایک ٹائم کا کھانا ملتا تھا تو دوسرے ٹائم کی گیرنٹی نہیں تھی کہ ملے گا یہ نہیں ملے گا اور اگر ملتا بھی تھا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ فقیر آتا تھا تو مم کھانا اس کو دے دیتی تھی اور ہمیں یقین دلاتے تھے کہ بیٹا تمہارے عصے کا تمہیں ضرور ملے گا یقین رکھو توقع رکھو ان کا شروع سے ہمیں ایک دو بڑی خاص ٹیچنگ تھی ایک ان کی تھی کہ بیٹا کردار کو پرسیو کرنا ہے نہ دولت کو کرنا ہے نہ کامیابی کو کرنا ہے کردار کو پرسیو کرنا ہے جب آپ کا کردار اس لیول پہ چلا جاتا ہے پھر ہر چیز آپ کے محتاج ہوتی آپ کسی کے محتاج نہیں ہوتے علامہ کبال صاحب نے ایک شیر بولا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے رہے ہیں جب انہوں نے اس لیول پہ چلا جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے اب کیا چاہیے تو ان کا ایک ہی تھا کہ بیٹا کردار کے اوپر فوکس کرنا ہے دوسرا ان کا لیسن جو ہمیں شروع سے ہی تھا کہ بیٹا تعلیم یافتہ نہیں بننا قابل بننا ہے کیونکہ تعلیم یافتہ اور قابل میں بہت فرق ہے تعلیم یافتہ آپ کو جاہل نظر آئیں گے لیکن قابل بہت کم نظر آئیں گے قابلیت آپ کو کامیابی دلاتی ڈگری آپ کو کامیابی نہیں دلاتی ڈگری آپ کو ایک رستہ دیتی ہے کردار آپ کی قابلیت آپ کو کامیابی دلاتی ہے اور تیسرا ان کا لائف کا جو گولڈن رول تھا جو میرے لائف کا پروڈکول ہے جو کوڈ آف کونڈیکٹ ہے میرے لائف کا وہ یہ تھا کہ بیٹا دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو جب آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو خالق کائنات آپ کے لئے آسانیہ پیدا کریں دوسروں کے لئے خیر کا سبب بنے وہ کہتے ہیں جتنا ہو سکتا دوسروں کو دو جتنا دو گے اتنا ملے گا اس سے ڈبل ملے گا کیونکہ جو آپ دیر ہیں وہ آپ کا نہیں وہ خالق کائنات کا ہے آپ کا اپنا تو ہے ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کو دیا آپ نے آگے دے دیا آپ ایک وسیلہ نہیں بنے گا تو کوئی اور بن جائے گا لیکن اگر آپ بنے گے تو اللہ سبحانہ تعالی آگری آسانیاں پیدا کریں گے تو ان کی وہ جو بیسک ٹریننگ تھی اس نے وہ برے حالات میں ٹف حالات میں جب بتایا کہ ایک ٹائم کا کھانا ملتا تھا دوسرے ٹائم کی گیرنٹی نہیں ہوتی تھی وہ ایک حوصلہ ملتا تھا بہت اچھی تربیت ملی اس دور میں کیونکہ میں پراولی بتاتا ہوں کہ میرا گاؤں سے تعلق ہے اور اس گاؤں سے تعلق جہاں پر لیٹرسی ریٹ اس ٹائم پر لیس تن پسند تھا ہارڈی ٹین پسند لوگ سکولوں میں جاتے تھے تو تب میری مام جب ہم سکول بھیجتی تھے تو عورتیں تانے مارتے تھے کہ تم اپنے بچوں کو خراب کر رہی ہمارے بچے دیکھو کام پہ جاتے ہیں پیسے کما کے لاتے ہیں تم اپنے بچوں کو خراب کر رہی ہو تو بڑا کٹھن سفر دیکھا لیکن یہ کہ محنت کرتے گا ہے اللہ سبحانہ تعالی سے اچھے کی توقع رکھتی آپ کی والدہ تو آپ کو بھیجتی تھی بہترین انہوں نے ایک سوچ اپنا رکھی تھی تو جو لوگ ان کو کہتے تھے کہ آپ کو نہیں بیجنا چاہیے ان کو کیا جواب دیے جاتا تھا خاموشی کہتے ہیں کہ کسی کو سب سے بہترین جواب ہوتا ہے آپ کچھ بن کے دکھائیں باتوں سے آپ کبھی نہیں جیت سکتے آپ باتیں ہزار لوگوں سے لڑائیاں لڑے کہتے ہیں آپ کو کچھ جنگیں ہارنا پڑتی ہیں کچھ بڑی جنگ جیتنے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاسک ایکزامپل ان کی ذات کی کہ جب ان کے اوپر عورت کھوڑا کرکٹ پھینکتی تھی جب ان کو لوگ پتھر مارتے تھے تو وہ جواب نہیں دیتے تھے ان کو پتا تھا کہ انہوں نے اس کردار کی بیس پر ایک دن ثابت کیا کہ تم لوگ غلط ہو میں غلط نہیں ہوں تو ہماری والدہ نے بھی یہی ثابت کیا کہ کردار سب سے بڑی چیز ہے انہوں نے کسی عورت کو کوئی جواب نہیں دی آج ساری عورتیں اپنے بچوں کو بتاتی ہیں کہ بیٹا اگر بننا تو اس جیسا بننا خوب آپ کو والدہ نے ایک بہترین اور ایک اچھی تربیہ دی آپ اپنی زندگی میں بھی آگے بڑھتے رہے آپ کا تعلیمی دور بھی ایک تھا آپ کبھی زندگی میں ناکام یا فیل ہوئے اور اس وقت آپ کی کیا فیلنگز ہوتی تھی خود کو کس طرح کہتے تھے کہ give up نہیں کرنا آگے بڑھنا ہے دیکھیں میرا ایک معنی ہے کہ زندگی میں ناکامی ہے زیادہ کامی ابھی بہت کام ہے اور ٹیکنیکلی ناکامی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ناکامی جو ہے نا یہ کمزور لوگ جو بالکل ناکارہ لوگ ہیں یہ ان کا ایک بہانہ ہے زندگی میں give up کرنے کا زندگی میں کوئی چیز ناکامی نہیں زندگی میں learning curve ہوتے ہیں جو چیز آپ کی لائف میں بری ہوتی اس کے پیچھے دو تین مقاصد ہوتے ہیں ایک یا تو ابھی آپ کے اندر abilities نہیں ہیں for example میں دنیا کا سب سے اچھا character بننا چاہتا ہوں لیکن میں کیسے بنوں گا اگر میرے اندر وہ abilities نہیں صرف خواہش تو نہیں مجھے دے سکتی اگر میں trial میں جاؤں گا یا team میں جاؤں گا تو ضرور نہیں میں for on successful ہو جاؤں گا I have to follow the process number one یا تو آپ کا time نہیں یا آپ کے اندر ability نہیں ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ خالق کائنات نے آپ کے لئے کچھ اچھا سوچ ہے کچھ بہتر سوچ ہے وہ وقتی طور پر آپ کو ناکامی اس لئے دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے لئے کچھ بڑا سوچ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اگر آپ نظام کو سمجھ جائے تو ہمیں ماجوسی کبھی بنا ہو تو ناکامی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں صرف لر نہیں ہے آپ نے کہا کہ جب ناکامی ہوتی تو اس کے دو ہی جواب ہے یا ability نہیں ہے یا وہ وقت نہیں ہے کامیابی کا یا مالک نے آپ کے لئے کچھ بہتر سوچا ہو گیا کچھ بہتر سوچا ہو گیا اچھا جو ability نہیں ہے کیا یہ ability جو ہوتی ہے inner ہوتی ہے already ہوتی ہے یا یہ بنائی بھی جا سکتی ہے اگر ایک انسان کے اندر ایک چیز کی قابلیت نہیں ہے کیا اس کو بعد میں وہ محنت کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پتہ ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک یونیک ٹیلنٹ رکھا ہے for example میرے اندر یونیک ٹیلنٹ کیا تھا میں بچپن سے ہی تھا میں جیسے مائک کو دیکھتا تھا اسی گیم کو کھیلے گا جو اس کا انٹرسٹ ہے تو پیرنٹس کی رسپونسیبیلیٹی بنتی کہ اس بچے کے سائن کو انڈرسٹینڈ کریں وہ کرنا کیا چاہتا ہے جب آپ اس کے سائن کو فالو کریں گے اور اس کے ٹیلنٹ کو نرچر کریں گے تو الٹیمیلی وہ سکسیسفل ہوگا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہے what you really want to do in your life جب آپ کے پاس کلیریٹی ہے نا پھر ناکامی نام کی کوئی چیز نہیں پھر ایک ہی چیز ہے learning curve اور eventually آپ effort مارتے رہتے مارتے رہتے مارتے رہتے eventually آپ وہاں پہ پہنچ جاتے اور کامیابی کی کوئی definition تو نہیں آپ مجھے بتا دیں یہ چیز کامیابی ہے کوئی کامیابی نہیں کامیابی تو ملتی رہتی ملتی رہتی پیسے کی ایک بندہ کہتا ہے میں دولت مند بننا چاہتا ہوں کیا دولت مند بننے کی definition دولت تو ایک ہے صحیح سے یہ ختم ہی نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ تعلیم یافتہ بنتے ہیں آپ پیسے کی پیچھے باگتے ہیں جب آپ قابل بنتے ہیں تو پیسہ آپ کے پیچھے باگتا ہے the difference is do you want to make money or do you want to earn money and second thing is do you want to work for money or do you want money to work for you that's the difference that's great sir آپ نے یہ تو بتا دیا کہ قابلیت کا ہونا اور اس کے بعد اس کی محنت کا بھی ہونا ضروری ہے تو ہم مزید بات کو آگے بڑھائیں گے آپ سے ہم تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ آپ پاکستان میں رہتے تھے اور اس کے بعد آپ نے ایک ٹویسٹ لیا لائف میں یوکے چلے گئے ہمیں آپ یوکے کی سٹوری کا اور پاکستان سے وہاں جانے کا اس درمیان جو سب واقعات ہوئے کوئی interesting واقعہ ہو یہ اس بارے میں ہمیں کچھ بتانا چاہیں گے دیکھیں جب میں پاکستان میں تھا تو الحمدللہ میں نے محنت کی میں اچھے مقام پہ میں ٹیسٹ میں جاؤگ کیا گیا تھا میں اچھے لیول پہ چلا گیا تو ٹیسٹ میں ہمارا ایک لوکل کمپٹیشن تھا سپیکنگ کا تو میں نے دو تین کمپٹیشن ون کی ہے جب میں فائنل کمپٹیشن میں پہلے راؤنڈ سے مجھے انہوں نے آؤٹ کر دیا اور یہ کہہ کہ ان صاحب کی یہ الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں کہ تم کچھ بھی بن سکتے ہو لیکن اچھے سپیکر نہیں مل سکتے اور وہ پہلا اور آخری دن تھا میری زندگی جب میں بہت رویا تھا کہ یار اس بندے نے تو میرا بیڑے گھر کر دی لیکن یہ بہت امپورنر بات ہے کہ وہ اس کی رائے تھی میری حقیقت نہیں تھی یہیں پہ بچے مار کھا جاتے کہ دوسرا اس کو کوئی بولتا وہ اس کو اپنی حقیقت مان لیتے میں نے اس کو ازا چیلنج لیا میں نے کہا نہیں ون ڈی اول میک چور اپروو ڈی اٹھ گائی رونگ کہ تم غلط تھے میں ٹھیک تھا کبھی کسی بچے کھواب کے اوپر لگیے مت کھینچو اس کو حوصلہ دو اس کو ہمت دو پھر اس کے بعد میں نے ڈی سیئن لی کہ میں نے اس کنٹری میں نہیں رہنا میں نے باہر جانا ای وان تو بی سپیکر ای وان تو پرسیو مائی ڈرین پھر اس کے بعد میں یوکے چلا گیا جب آپ یوکے جاتے ہیں تو لائف ایسے لگتا بڑی خوبصورت ہوگی میمے شیمے ہوں گی آپ کی جیمے پیسے ہوں گے درختوں پہ پیسے لگے آپ توڑیں گے اور گرگلوں کو بیجیں گے پر جب آپ وہاں پہ لینڈ کرتے ہیں اس ایٹھ ٹوٹل ڈیفرنڈ میرے ساتھ بھی ہی ہوا جن صاحب نے مجھے ایرپورٹ سے پک کیا انہوں نے پہلی رات اچھی سیوا کی سارا کچھ کی اگلے دنہوں نے سامان سر پہ رکھا کہتے بھئی گوڈ بائی now this is your life this is your problem and you have to find your own way out تو اس کے بعد پیسے بھی نہیں تھے پاس جتنے تھے وہ ایک دو دنوں میں خرچ ہو گئے لیٹرلی یہ ٹائم تھا کہ میں روڈوں پہ سوتا تھا اور پینے کے لیے پانے اور کھانے کے لیے صرف بسکٹ تھے اور یہ ایک دن کی بات نہیں یہ ساتھ دن لگاتار کی بات ہے تو اس دوران میں نے اپنی ذات کے ساتھ question کیا کہ جو میں کر رہا ہوں کہ یہ میں صحیح کر رہا ہوں I can easily go back and sleep in my warm bed اپنے گھر جا کے مام کے آگ کا بنا کھانا کھا سکتا ہوں لیکن اسی ٹائم پہ میری ذات نے مجھے سے بتایا کہ نہیں آج اگر میں فیل ہوتا ہوں کتنے بچے فیل ہو جائیں گے ایک پوری نسل میری طرف دیکھ رہی کہ یہ بندہ گھر کامیاب ہو گیا چھوٹی جو مائے ہیں نا غریب مائے وہ بڑا خواب دیکھنا چھوڑ دیں گی کہ یار باہر بڑے خواب دیکھنے کا فائدہ نہیں ہے تو بڑے لوگوں کے لیے بنیں اور جب آپ difficult time سے گزرتے ہیں نا مشکل وقت آپ کو اتنا کچھ سکھاتا ہے کامیابی آپ کو کچھ نہیں سکھاتی ناکامی آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے کیوں کیونکہ جب آپ ناکام ہوتے ہیں نا آپ اپنی abilities کو پتا چلتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں میرے اندر کیا abilities ہیں میرے اندر کیا talent ہے کیا میں نہیں کر سکتا کیا میں برداشت کر سکتا ہوں جیسے ایک ہیرہ ہوتا ہے نا ہیرہ کیسے بنتا جب اس کے اوپر بہت pressure ڈال جاتا ہے آپ under pressure آپ کو پتا چلتا ہے میں ہوں کیا چیز اور اس دوران یہ again بچوں کے لیے بڑی important بات ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ اس دوران مجھے لوگوں نے آکے offer کیا کہ آپ day job کر لیں for example hotel میں برتن دونے کی job کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں اللہ سبحانہ تعالی کے رزق سے نفرت نہیں لیکن میں نے ان کو clear ایک چیز بتا دی کہ میں وہ کروں گا جس کی میرے اندر ability ہے میں compromise نہیں کروں گا کیونکہ جب آپ compromise کرتے ہیں پھر آپ throughout your life compromise ہی کرتے ہیں میں نے compromise نہیں کیا محنت کی مشکت کی آپ ایک competition میں گئے آپ کو وہاں پر صاف ظاہرہ جس بندے نے کہا اس کا کچھ experience زیادہ تھا اس نے تو آپ کو کہا کہ آپ motivation speaker نہیں بان سکتے بگایا جو مرضی بان سکتے ہیں تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ I can do this دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی soul کو drive کرتی ہیں آپ کی life کو drive کرتی ہیں جن کو کرتے آپ bore نہیں ہوتے آپ for example کئی بچے ایسے ہیں جن کو singing پسند ہے وہ سارے دن singing کریں گا اور bore نہیں ہوں گے and that is your passion جس چیز کو کرتے آپ bore نہیں ہوتے that is your passion تو مجھے پتا تھا speaking میرا passion ہے لیکن مجھے پتا تھا کہ میں اتنی آسانی سے نہیں بنوں گا sometimes آپ کو منزل نہیں بدلنی چاہیے آپ کو راستہ بدلنا چاہیے میں نے اپنے راستے کو بدلا میں نے محنت کی ایک کمپنی میں جو ملی اس کمپنی میں انہیں باٹم سے سٹار لیا اور ایک سال کے اندر میں اس کمپنی کا مینجر بنا اور دوسرے سال میں اسی کمپنی کا سی او میں بن گیا کیوں یہ اگین ایک بچوں کے لیے لرنے کی ضرورت ہے کہ بچے 99% دیتے ہیں 1% نہیں دیتے اور جو 1% دیتا وہی بینر بنتا ہے 100% ایک ریس ہوتی ہے ریس میں اگر جو نمبر 2 پہ آتا ہے چاہے وہ 0.02 سیکنڈ کے بھی ڈیفرنس سے آتا ہے وہ نمبر 2 ہی ہے 1 وہی ہوتا جو 100% جاتا ہے تو میں نے اپنا 100% دیا then کریئر کے لیے یہ بڑی امپورٹن بات ہے بچوں کے لیے کہ offer something different bring something different on the table جو کمپنی میں پہلے ہی ہو رہا ہے آپ بھی وہی کر رہے ہیں you are not any different anymore اگر آپ اس کمپنی کے اندر آکے کچھ different offer کر رہے ہیں کچھ quality add کر رہے ہیں then company آپ کی value کرے گی اور پیچھے speaking کی بات ہے میں نے پھر اس کو proceed کرتے کرتے آج الحمدلہ میں پہلا پاکستانی ہوں جو microsoft speakers club کا vice president بنا ہو تو وہ جو بزیز بندے نے نہ بولی تھی نہ نہ کا سفر آج الحمدلہ international level پر ختم ہوئا پیریس ویانہ کتنی کنٹریز میں جا کے میں speaking کر چکا ہوں خوب اچھا صرف آپ کے جو تین major topics ہیں جن پر آپ کو محارت ہے ان میں سے ایک topic ہے fear of failure اور اس کو کہہ سکتے ہیں power of failure ہم آپ سے basicly جانیں گے کہ what is the failure اور اس کا جو fear ہے وہ کیوں ہوتا ہے یہ معاشرہ ہوتا ہے یا انسان کے اندر ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے ایک ڈر ہے میں fail ہو جاؤں گا یا ناکام ہو جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا دیکھیں ڈر نام کے دنیا میں again کوئی چیز نہیں یہ آپ کا mind ہے ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا ماں ہمیں کہانی سناتی کہ بیٹا باہر جگہ چڑیل ہوگی ہم چڑیل سے بڑا ڈرتے ہیں حالیٰ کہ چڑیل ہم نے کبھی نہیں دیکھی اکثر ہم ڈرتے ہیں اس چیز سے جس کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں وہ unknown کا fear ہمارے mind میں زیادہ ہوتا ہے آپ کو ایک law of attraction آپ کو the law of attraction ہوتا ہے آپ زندگی میں جس چیز کی اوپر فوکس کریں گے وہ چیز بڑھتی جائے گی اللہ سبحانہ تعالی نے جیسے بولا کہ میں تمہارا گمان ہوں میرے بارے میں اگر تمہارا گمان ہوں کہ میں تمہارا ساتھ برا کروں گا تمہارا ساتھ برا ہی ہوگا اور اگر تمہارا گمان ہے کہ میں تمہارے لیے اچھا کروں گا تو تمہارے زندگی میں فضل فضل اور رحمی رحم ہوگا اسی طرح سے ہر چیز زندگی میں گمان ہے اگر آپ کا گمان ہے کہ میں فیل ہو جاؤں گا آپ یقیناً فیل ہو جائیں گے اور اگر آپ کا گمان ہے کہ نہیں جو بھی ہوگا کیونکہ دیکھیں کامیابی کا رستہ آسان نہیں ہے کیونکہ کامیابی کی definition کیا ہے کامیابی کی definition ہے your ability to deal with failures جو آپ کی ability ہے نا failure کو deal کرنے کیونکہ failure تو کبھی آپ avoid کر ہی نہیں سکتے جو دنیا کا سب سے کامیاب انسان اس سے بھی آپ پوچھیں وہ کہے گا جب بھی مجھے لگتا میں سب سے سکسسول ہوں ایک دم سے دڑا م کر کے میکنے پھڑنے میں پاس جاتا ہوں تو آپ کو you have to find the way how to figure out اکسر مینجر آکے مجھ سے گلا کرتے ہیں کہ میں مینجمنٹ کی سیٹ تو مل گئی لیکن اس میں پریشر بڑھا اور بھائی اگر آپ پریشر انڈل نہیں کر سکتے تو سیٹ پہ بیٹھے ہی نا because power comes with responsibility success comes with failure if you want to pursue success you have to make sure you have the ability and strength to deal with failures failure کا جو ایک انصر ہے جو ایک ڈر خوف ہے اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے جیسے ایک طالب اللہ میں اس کو ڈر ہے ایک failure کا کہ وہ ناکام ہو جائے گا fail ہو جائے گا اس کے بعد جو ایک business میں ہے اس کو اس چیز کا ایک خوف ہے fear ہے کہ وہ اپنے بزنس میں اس کو loss ہو جائے گا اس کے بعد اگر کوئی بندہ job کر رہا ہے یا کوئی بھی کام کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری job چلی جائے گی مجھے ایک ڈر ہے کہ boss مجھے نکال دے گا یہ جو ایک failure ہے ایک failure کا اس کو کیسے minimize کیا جا سکتا ہے ایک عام person ٹھیک ہے سب سے پہلے پتا کیا ہوتا ہے یہ ہمارا topic بعد میں لیکن یہ میں اس کو تھوڑا ساگے لے کیا تھا self discovery self discovery کیا کہ سب سے پہلے مجھے پتا ہونا چاہے کہ میں کون ہوں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری عزت کریں لیکن میں اپنی عزت ہی کرنا نہیں جانتا سب سے پہلے مجھے نہیں پتا سب سے پہلے انسان کو اپنے سوارٹ انیلیسز کرنے چاہے کہ مجھے کیا چیز پسندے مجھے کیا چیز نہیں پسندے کیا میں کر سکتا ہوں کیا میں نہیں کر سکتا ہوں ایک انگلیش میں چیز ہوتی tolerance level آپ کو اپنے tolerance level کا پتا ہونا چاہے کہ میری برداشت کی حد کیا ہے آپ اگر میرے جیسا بننا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ کا tolerance level ہی نہیں وہ جتنی level کا pressure میں لیتا ہوں تو then you are you have a desire to fail anyway کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف بنایا you are diamond I am diamond everybody's diamond یہ میرے اوپر ہے کہ میں اس کی قدر کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں تو سب سے پہلے important ہے اپنے آپ کو understand کریں کہ آپ کون ہیں کسی کے ساتھ comparison نہ کریں اپنی life کو define کریں اپنی life کو define کرنے کا بہترین طریقہ کون سے ہے جیسے اگر ہم student ہیں زمانہ طالب علمی میں سکول میں ہیں یا ہم parents ہیں یا ایک بڑے بھائی ہیں تو ہم اپنے سے چھوٹوں کو یا خود کو کیسے جان سکتے ہیں کہ who I am اس میں سب سے جو important چیز ہیں وہ parents اور teachers کی بہت بڑے responsibility ہے کیوں میں ایک terminology use کرتا ہوں train the trainers کہ جنہوں نے train کرنا پہلے ان کو train کرو آپ بچوں کا comparison چھوٹی اسے کرتے ہیں دیکھو تمہارے بڑے بھائی کے کتنے اچھے مارکس ہیں یہ دیکھو دوست کے ہمارے خالہ ذات کے جو مارکس ہیں وہ کتنے ہیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے نہیں ہے بالکل نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بچے کو different بنایا ہے آپ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں ہر بچے کا comparison کر کے everybody is different ہر بچہ different اور اگر آپ اس کی difference کو own کریں یقین کر وہ بچہ wonders کر سکتا ہے تو سب سے پہلے بچے اپنے آپ کو identify کریں parents اس کو کریں ایک چیز ہوتی support system کامیاب ہونے کے لیے آپ کو support system چاہیے support system کیا ہوتا ہے آپ کے ارد گرد وہ لوگ جو آپ کو encourage کریں آپ کو حوصلہ دیں میں ہوں میرا آج بھی support system مردہ strong ہے میری wife میرا boss میری mom میری کچھ teachers ہیں یہ ایسے لوگ میرے around ہیں جو مجھے وہ بتاتے ہیں جو مجھے پتہ ہی نہیں میرے اندر ہے سر ہمارے پاس جو لوگ اگر negativity ہمیں فیل کرواتے رہتے ہیں تو ہم ان کو کیسے change کریں کہ ہمارے ساتھ positive لوگ مل جائیں ایسے لوگ مل جائیں جن کے ساتھ ہم رہیں وقت گزاریں اس کے بعد ہم بھی ایک اچھے لوگ بن جائیں اور success کی طرف بڑھیں دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہمارا problem یہ کہ ہم ہر بندے کو امنا دوست سمجھتے ہیں ہمیں لگتا کہ ہر بندہ ہمارا دوست ہم چاہتے کہ ہر بندہ ہمیں like کرے آپ کو بتا 98% اس دنیا میں لوگ ایسے جو آپ کو پسند نہیں کرتے hardly 2% لوگ ہیں جو دل سے آپ کے خیر خواہ ہیں جو آپ کی بہتری چاہتے ہیں اور آپ کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا پھڑا یہ کہ ہم 98% کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ یہ ہمیں پسند کرے اگر ان کو یہ رنگ پسند دے تو ہم اس رنگ کے کپڑے پہنے ان کو یہ کلر پسند دے تو ہم اس کلر کے حساب سے بالوں کو ڈائے کریں میں کھل کے بتاتا ہوں کہ بچپن میں مجھے کمپلیکس میں ڈالا جاتا کہ تمہارا رنگ کالا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گلا کرتا تھا کہ مالک مجھے کیوں کالا بنایا میرا رنگ گورا کیوں نہیں تا کہ باقی بھی مجھے پسند کریں لیکن جب میں نے اپنے کردار کے اوپر فوکس کیا آج رنگ پیچھے چل گیا آج کردار کے وجہ سے وہی لوگ میرے ساتھ آکے سیلفیاں لیتے ہیں تو یہ کہ بچوں کو ہمیں یونیکنیس جو ہے نا اس کو اون کرنا چاہیے سپورٹ سسٹم کیوں امپورٹن ہے جیسے میں نے بتایا نائنٹی ایٹو پرسنٹ کا کلچر کونسپٹ بچوں کو چاہیے اپنی ایک ببل کریٹ کریں آپ اس ببل میں رہیں اس ببل میں صرف وہی لوگ رکھیں جو آپ کے مطلب کے ہیں باقی بار میں جائیں جو آپ کا خیر خواہ نہیں ان کے سامنے اپنے حقوق کیا ضرورت ہے پروف کرنے کی تو ایک جو کمپیٹیشن لیتا ہے کہ جی مجھے لائک کرے وہ مجھے لائک نہ کرے ایسا رنگ مجھے پسند ہے ان چکروں سے جب ہم نکل جائیں گے تم اپنی یونیکنس کو ڈیفائن کریں گے آپ نے یوکے میں بھی وقت ہوزارا ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی سیٹیز انٹرنیشنل دورے کی یہ آپ نے انٹرنیشنل لیول پر بھی تعلیمی سسٹم کو دیکھا اور پاکستانی سسٹم بھی دیکھا تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ پاکستانی ایڈیوکیشنل سسٹم میں جو کریئر کانسلنگ کا ایک فقدان ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اور یہ کیسے کیا تعلیمی داروں میں ہر جگہ پر ایسے ایک ڈپارٹمنٹ سونے چاہیے کہ وہ بچوں کی کریئر کانسلنگ ایک پروپر جو ایک پروسس ہے اس کے ذریعے گرے ہیں دیکھیں میری یہ بڑی انپپلر اپینین جو لوگوں کو اچھی نہیں لگتی لیکن میں کہتا ہوں ہمارے سسٹم کو شیک اپ کرنے کی ضرورت ہے یہ ہمارا جو اس ٹائم پر پاکستانی ایڈیوکیشنل سسٹم یہ بہت پرانا ہو چکا ہے یہ سکسٹی سیونٹیز کے حساب سے پرفیکٹ تھا آج کل کے دور کے حساب سے یہ بلکل پرانا ہو چکا ہے کیوں سب سے پہلے وہی بات کہ train the trainers کہ جنہوں نے train کرنا پہلے تو ان کو train کرے ایک ہی چیز بار بار جیسے باز دفعہ ہم مسجد میں جاتے ہیں تو اپنے مولان صاحب ایک ہی چیز بناتے کہ وضو کرنے کا طریقہ بھائی وضو کرنے کے طریقے سے آگے بھی تو نکلو کچھ اور بھی تو بتاؤ تو teachers وہ ٹپیکل چیزیں بتاتے اس میں پیرٹس اور ٹیچر دونوں انوالو ہیں فوکس کیا ہے نوکری کہ میرا بچہ انجینئر بن جائے میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے یہ بن جائے اور بھائی بھاڑ میں جائیں یہ سارا کچھ بچوں کو فریڈم دو کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں خودرت نے کیا بنانا ہے exactly اور پھر مارکس جو ہے نا مارکس سکسس کی بنیاد نہیں ہے مارکس یا سی جی پی یا گریٹس جو ہے نا یہ صرف ایک پیمانہ ہے صرف ایک پیمانہ it's not your overall life practical life میں آپ نے پرفارم کرنا ڈگری نے پرفارم نہیں کرنا آپ کی پرسنیلیٹی ایک پیکیج ہے پیکیج میں کیا ہوتا ہے the way you talk the way you come across آپ کا confidence آپ کا eye contact آپ کی body language آپ کی dressing آپ adaptable ہیں یا نہیں آپ creative ہیں یا نہیں یہ ساری چیزیں ڈگری نے انٹرویو کے لیے آپ کو صرف ایک رستہ دے دیا اس کے بعد ڈگری باہر رہے گی اندر آپ نے خود پرفارم کرنا ہے that's why you have to be a full package sir آپ نے بتایا کہ ڈگری جو ہے وہ آپ کو لے کر ڈور تک چلی جائے گی آپ نے دروازہ کھولا اس کے بعد ڈگری آپ کی بہک پہ رہ گی اور آپ اندر انٹر ہو گئے that's great اب اندر انٹر ہو گئے اس کے بعد نوجوانوں کو یہ جو سکیلز ہوتی ہیں وہ تو تلیمی اداروں نے دینی ہوتی ہیں اگر تلیمی ادارے نہیں دے رہے اگر education system جو ہے وہ بہت ویک ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوریاں مکمل نہیں کر رہا تو پھر ایک جو student ہے جو ایک سولمی کلاس کا یا چودوی کلاس کا یا کسی بھی grade کا وہ ایک طالبی رم ہے تو وہ کیسے ان چیزوں کو حاصل کرے اور اپنے آپ کو build up کرے تاکہ وہ جو اندرسٹری کا اور تلیمی اداروں کے درمیان جو ایک gap ہے اس کو fill up کر سکے دیکھیں پتا کیا ہوتا علم اور تعلیم میں بیٹا difference ہے تعلیم وہ جو آپ کو ادارے دیتے علم وہ جو آپ خود سیکھتے آج کل کے دور میں اگر کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس مجھے کوئی ورستہ نہیں ملتا وہ اس کا ایک excuse ہے اپنی ذات کو آپ google پہ چل جائیں youtube پہ چل جائیں کہیں پہ چل جائیں آج کل تو اتنا material ہے نا آپ ڈونڈنے والے بنیں آپ کو بیتا ہشہ ملے گا لیکن سب سے پہلے آپ کے اندر courage ہونی چاہیے آپ رونا دونا بڑا آسان ہے قسمت کا گلہ کرنا بڑا آسان ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ ناانصافی کر سکتے ہم کہتے ہیں کہ میری قسمت میں یہ نہیں لکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسمت بنائی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس گھر میں پیدا ہونا جہاں پہ مرنا یہی لکھو اس کے علاوہ انسان کو شہر دیا ہے اور انسان کو آزاد چھوڑ دیا جو بننا چاہتے ہیں میں تمہیں وہ بنا دوں گا جب آپ دیکھیں کہ قیامت والے دن اگر ایک چور ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جاتا ہے کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں چور اس لیے بنا کہ آپ نے میری قسمت میں لکھا اب آپ مجھے دوزف میں کیوں ڈال رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نو قسمت نام کی کوئی چیز نہیں قسمت یہ ہے تمہارے ہاتھ ہے تمہارا دماغ ہے اس کو استعمال کرو تو کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں دوننے والوں کو دنیا بھی نہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل کرو اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کرو یہ جو محتاجی ہے نا ہمارے سسٹم کے ایک اور بڑا مسئلہ ہے ہم بچوں کو محتاج بناتے ہیں محتاج اس طرح سے ہم بناتے ہیں کہ ہم شروع سے بیٹا کیا چاہیے یہ لے بیٹا کیا چاہیے یہ لے میری سسٹر ان لاؤ ہے اس کا بیٹا ابھی چھے سال کا ہے چھے سال کا بچہ ہے یوکے میں وہ ہر سنڈے والے دن گاڑی دھوتا ہے وہ اس کو بیس پاؤنڈ پاکٹ منی دیتی ہے اور وہ بیس پاؤنڈ اس کو پتا میں نے کیسے استعمال کرنے ہیں چھوٹی ایج سے بچے کو پتا میں نے پیسہ کیسے کمانا ہے اور پیسے کو کیسے استعمال کرنا ہے یہاں پہ بچہ تیس سال تک تو ہم بیٹ سے نیچے نہیں اترنے دیتا ہے ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ لاکر دے دیں اس سے کوئی کام نہ کروائیں دنیا نہ کہے کہ اپنے بچے سے کام کروائیں ہم بچے کو محتاج بناتے ہیں تو سر یہ فیئر اور فیلیر پہ ہو گیا کریئر کانسلی بھی ہو گیا اب ایک ہے آٹ آف سیلف پروموشن دیکھیں پاتا کیا ہوتا ہے کئی لوگوں کے اندر بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے بڑی کالٹیز ہوتی ہیں لیکن وہ بتا نہیں پاتے دنے کہ میں کون ہوں سب سے پہلے تو اپنی ذات کی خود قدر کرنا سیکھیں اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھیں آپ جب کسی چیز سے محبت کرتے ہیں آپ اس کی بہتری چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنی بہتری سوچیں جہاز میں ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اگر امرجنسی لینڈنگ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو ماسک ڈالیں دن اگلے بندے کا سوچیں سب سے پہلے اپنی ذات کا سوچیں میں چاہتا ہوں میری فیملی صحت مند ہو تو سب سے پہلے مجھے صحت مند ہونا ضروری ہے میں چاہتا ہوں میری فیملی فائننشلی کمفٹیبل ہو تو سب سے پہلے مجھے فائننشلی کمفٹیبل ہونا پڑے گا آرٹ آف سیلپ پرموشن کیا ہوتا ہے کہ کئی بچے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ان کو پرموٹ کرنا نہیں ہے آپ اپنے مارکیٹرز ہیں آپ اپنے آپ کو مارکیٹ کرتے ہیں اس کو ہم سیمپل ورڈ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز بنا لی ہے اس کے بعد اس کو بیچنا کیسے ہے یہ فرص کرنے ہیں ایک موبائل ہے میں بولتا ہوں آپ کو کہ یہ موبائل مجھ سے لے لیں اگر یہ موبائل میں اپنی ذات کو نہیں بیچ سکتا میں آپ کو کیسے بیچوں گا آپ اگر اپنی ذات سے ہی کنونس نہیں ہیں اندر اندر ہارٹائم پر سوچتے ہیں میں دنیا کا سب سے فضول انسان ہوں میری تو قسمت بری ہے مجھے تو ماں باپ بھی پیار نہیں کرتے احساسے کم تری میں چلے جائے تو سب سے پہلے اس فیر سے نکلیں اپنی ویلیو کریں اپنے آپ کو پرموٹ کریں آج کل سوشل میڈیا دور میں آپ کے پاس ہر چینل ہے آپ جو اچھا کریں اس کو پرموٹ کریں دنیا کو بتائیں اگر دنیا سے توقع کریں وہ آپ کو پہچانے تو بتائیں نا اندر ہی اندر رکھ کے کہیں کہ یہ آگا فرشتہ مجھے اٹھا کے لے کے ایک کرسے پہ بٹھائے گا یہ تو ہونے والا نہیں آپ کو سٹارٹ لینا ہوگا پہلے خود کو ایکسپٹ کریں اور خود کو ویلیو دیں لف کریں خود سے اس کے بعد دنیا کو بتائیں I am this سر ہم اختتام سے قبل آپ سے ایک سوال کریں گے کہ ہماری جو یوتھ ہیں نوجوان ہیں یکسٹرز ہیں ان کو آپ کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے جو ان کی زدگی میں ایک تبدیلی کا باعث بڑھ سکے کوئی سنگل میسیج سلسل سفر ہے اگر آپ نے کامیاب ہونا تو سب سے پہلے ایک چیز دماغ میں رکھ لیں کہ ناکامی کامیابی کا حصہ ہے ہر بچے کو ایک ہی پیرنٹس اس کے ٹیچر ایک ہی چیز سمجھاتے ہیں کہ جی کامیاب ہونا ہے کامیاب ہونا ہے کامیاب ہونا ناکامی کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا تو بیٹا ناکامی سیکھو ناکامی کو کیسے ہنڈل کرتا اور اگر زنی میں کوئی ناکامی ہے تو وکٹم منٹالیٹی مد ڈیویلپ کرو کہ جی میرے اندر میرے ساتھ زیادتی ہوگی زیادتی کسی ایک ساتھ بھی نہیں ہوتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ایک سانہا انصافی نہیں کرتے اپنے اندر جھانکے دیکھیں دیکھیں میرے اندر کون سی خامی ہے کون سی ایسی چیزوں جو میرے اندر ابھی نہیں ہے مجھے پالش کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کا بھی ٹائم آئے گا تو کامیابی کو پرسیو کرنے کے لئے اس ویری امپورٹن تو ڈسکور یورسیلف ریکگناز یورسیلف اور بلڈ دہ ابلیٹی تو ڈیل ویڈ فیلیر ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے کریئر کانسلنگ پاور او فیلیر سیلف ڈسکوری اور اس کے بعد دہ آرٹ آف سیلف پرموشن پر ڈسکس کیا آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ خود کو بدلیں آپ خود کو بہتر زندگی کی طرف لائیں تو آپ اس کے لئے چاند اقدامات کریں آپ اپنی جو صحبت ہے جو آپ کا سرکل ہے دوست ہیں وہ بدلیں اس کے بعد آپ اگر ناکامی کا ڈار ہے تو اس کو بالکل ختم کر دیں آپ کیونکہ کامیابی کے لئے ناکامی کا ہونا ضروری ہے آپ مزید ایسے انٹرویوز ایسی مفید معلومات کے لئے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو ملتی رہیں تو آپ ہمارا چینل علم کی دنیا سبسکرائب کر لیجئے اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت